بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی پردیسیوں کے لیے میں سب سے پہلے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ایک فکرہ بولنا چاہوں گا جو اس وقت غورمیٹ آف پاکستان ہمارے ساتھ کر رہی ہے میں سیلی بات کر رہا ہوں میں تمام پردیسیوں کے ساتھ وہ ایسے ہے بالکل جیسے آہ ہم پاکستان آئے اور وہ جو بیلنا نہیں ہوتا ہے گنے کا رس نکالنے والا اس میں جب وہ گنے کو ڈالتی ہے تو وہ کیسے پسکر نکلتا ہے تو بھائی آپ پاکستان آئیں آپ کو ایسے ہی نکالا جائے گا اور رس آپ کا سارا چوز لیے جائے گا کام سٹارٹ ہو جائے گا ائرپورٹ سے ہی یعنی کہ جو کوئی بھی میرا پردیسی بھائی میں معذرت کھوا ہوں اگر کوئی پاکستان میں بیٹھا ہوا کوئی پاکستانی میری بات سن رہا ہے اور وہ اس چیز کے اوپر مائنڈ اگر کر جائے کہ یار آپ پاکستان میں اتنے معاملات خراب ہیں یار اتنے معاملات خراب نہیں ہیں لیکن ہمارے لیے کیسے ہیں سن لیں سب سے پہلے جو کوئی بھی میرا پردیسی بھائی بھائی پاکستان جائے گا یا نیو ویزا سے سعودی ریویا یا کسی بھی کنٹری میں آنا چاہے گا تو اس کو آپ کو بتائیں اکانومی کلاس میں ہم اکثر سفر کرتے ہیں اکانومی ہوتا ہے آپ کو بتائیں بزنس کلاس کے پیچھے بزنس کلاس کو تو چھوڑ دیں اس میں تو بھائی میں بولتا ہوں کہ تیس ہزار پلس میں ساٹھ ہزار ایک لاکھ ڈیر لاکھ ایسے ٹیکس ہیں ان کے اوپر لگ گئے ہیں تو اگر کوئی بندہ اکانومی کلاس اکانومی کلاس سے تو ہم بھائی جہاز کے ساتھ ہاتھ ایسے ڈال کر لمک کر تو جا نہیں سکتے ہیں وہ اکانومی تو ہم جائیں گے لوگ کلاس وہی بولتے ہیں ہم یار لیکن ہمارے لئے بزنس کلاس ہی ہے وہ بھی اچھا اس میں بھی سفر کریں گے تو تقریباً بارہ ہزار پانسو یا تیرہ ہزار کے اراؤنڈ میں ہمیں ٹکٹ کے علاوہ ٹیکس دینا پڑے گا یعنی کہ ٹکٹ ساٹھ ہزار کی ہے بارہ ہزار پانسو یہ دے دیں بہتر ہزار پانسو ہو گیا آپ کا بارہ ہزار پانسو تو یہ ٹھک گیا اس کے بعد کوئی بھی ایسا بندہ جو سعودی ریبی آگ یا کسی بھی کنٹری کے لئے سفر کرنا چاہتا ہے میری بات سمجھ لیجے گا وہ نون فائلر ہے تو ابھی وہ سفری نہیں کر سکے گا بجل دو ہزار چوبیس میں اس کا بھی لانو چکا ہے نمبر تین آپ پاکستان پہنچ گیا ہے یا پاکستان جائیں گے جب بھی ایک دو منت چار منت کے بعد جانا تو ہم نے ایک دن گھر ہی ہے اپنے اچھا اس ٹیم ہوگا کیا سننے اس ٹیم ہوگا یہ کہ آپ نے کسی اپنے پیارے دوست دوست تو نہیں بول سکتا میں آپ نے اپنے بھائی والدہ والد یا اپنی بیگم کے اکاؤنٹ میں اگر راکٹم ٹرانسفر کی ہوئی ہے یا یہاں سے جاتے ہوئے تو ایک تو وہ جو آپ نے ٹرانسفر کیا اس کے اوپر بھی with holding text کٹ سکتے ہیں نمبر دو یہ کہ آپ نے جا کر ایٹی ایم اپنی بائیف کے اکاؤنٹ میں بیجے ہوئے اس کا ایٹی ایم آپ یوز کریں گے تو پہلے آپ ایٹی ایم سے رقم نکالیں گے تب بھی اگر آپ بائی چیکن لیں گے تب بھی میں بولتا ہوں کہ پہلے اور معاملت تھے ابھی کی جو صورتحال اس کے چلتے ہوئے آپ کو اگر ایک لاکھ روپے نکالیں گے تو تقریبا تقریبا نو سو روپے پاکستانی کی بات کر رہا ہوں میں نو سو روپے آپ کو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس لینا پڑے گا جو کہ اللہ ہو چکا ہے نون فائلر کے اوپر اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو پردیسی فائلر ہیں کدر یار پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم پردیس میں رہتے ہیں ہم نے فائلر پیسے ہو کر لینا بھی کیا ہے ہاں پاکستان میں اگر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ فائلر ہو جائیں جو کہ ابھی کے معاملات ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ان کو دیکھتے ہوئے کیوں بھائی سفر کی مشکلات ٹکٹ کے ریٹس کی مشکلات آپ وہاں پا نون فائلر کے چلتے ہوئے اپنی سم بھی بند کروا سکتے ہیں آپ کی سم بھی بند ہو سکتے ہیں آپ کے بجری کا گیس کا کنیکشن بھی کٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ جی معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ اگر بینک سے پیسے لیں گے تو اس کے اوپر بھی آپ کو اچھا خاصا ٹیکس دینا پڑے گا تو جو فائلر ہوں گے ان کا ٹیکس وغیرہ کم ہوگا ٹیکس کم کٹے گا لیکن بات کرنے کا صرف مقصہ یہ ہے کہ جو بندہ جب فائلر ایف بی آر کے زمرے میں آجے گا تو پھر آپ کے جو بھی معاملات ہیں سلانہ بھی اس کے اوپر منتری بھی اس کے اوپر اس کے اوپر جو قانونی طور پر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ٹیکس لاغو ہوں گے اور یہ جو معاملہ سامنے آ رکھے ہیں تمام اوورسیز کے لیے اور خاص کر جو پردیسی بھائی لگزری قسم کے یا لگزری موبیل کونٹ سے ہوتے ہیں یہاں پر کوئی پردیسی بیٹھا ہوا ہے اس لئے سیمسنگ کا موبیل رکھنا ہے یا آئی فون رکھنا ہے اور یہ ہم تو آسانی سے بھائی یہاں سے بھائی کر سکتے ہیں زانی سمراد یہ اگر دو چار ماہ چھے منت ہم تھوڑے تھوڑی کر کے بچائیں گے ہوتا تھا میں ایک مثال دیتا ہوں پہلے آپ دس ہزار کسی موبیل کے اوپر پے کرتے تھے اب بھی ہو سکتے ہیں اسی موبیل کے اوپر آپ کو تیس ہزار پے کرنا پڑ جائے اور آپ کو پتا ہے آئی فون کے اوپر بھائی لاکھ کے اراؤنڈ میں یا لاکھ پلس میں مجھے نہیں کنفرم ہے لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں میں اگر کسی بھائی نے پی ٹی اے پروٹ کروایا ہو تو وہ جن نیچے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا تباکت تمام کو پتا جال جائے لیکن لاکھ ایک لاکھ پلس میں یا ایک لاکھ کے اراؤنڈ میں آئی فون کے اوپر ٹیکس آپ سے لیا جا سکتا ہے اور جو مجودہ صورتحال ہے اس کے چلتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ کو وہ بول دیں یہ ایک لاکھ پینتیس نکال دیں